مسواق کرنے کے نو فائدے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ بیان کرتے ہیں ان کی باتیں آپ کے سامنے نقل کروں گا اور مسواق کی فضیلت حدیث میں بے شمار ہیں علماء نے مسواق پہ مستقل کتابیں لکھی ہیں اور انشاءاللہ مسواق کا عملی طریقہ کیسے مسواق کریں گے کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے ویڈیو میں پیش کروں گا لیکن اس کے لئے ذرا وقت کی ضرورت ہے یہاں میں صرف اور صرف نو فائدے بہت اہمی سے تھے بہت فائدے ہیں بہت فائدے ہیں ورنہ یہاں تو میں نو جو موٹے موٹے فائدے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مسواق کرنے سے دانتوں کی سبزی دور ہوتی ہے دنیاوی فائدے بھی آخرت کے فائدے بھی ابھی آگے پیش کروں گا دانتوں میں دیکھیں گے جب آدمی زیادہ دیر تک جو ہے زیادہ دن تک مسواق ہوگرہ کرتا نہیں ہے دانت میں دیکھیں گے وائٹ یعنی گورے کلر کی وجہ سے سفید ہونے کی وجہ سے اس میں پیلا سا رنگ پڑ جاتا ہے تو اگر کوئی مسواق کرے گا تو اس سے اس میں جو ہے اس کے دانت میں جو سبزی ہے سبز کلر ہے ہرا کلر ہو جاتا ہے پیلا پڑ جاتا ہے وہ مسواق کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے یہ تو دیکھنے میں بھی فائدہ ہے اسی طرح بینائی کو تیز کرتا ہے آنکھوں میں جو روشنی ہے ہم دیکھنے کی جو قوت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے مسواق کرنے سے کتنا بڑا فائدہ ہے اگر ہمیں چشمے کی ضرورت پڑتی ہے اگر ہمیں کچھ اور آنکھوں میں لینس وغیرہ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم مسواق کریں انشاءاللہ بہت اس سے بھی فائدہ ہوگا کیونکہ مسواق کرنے سے صحابی رسول کا دعویٰ ہے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح تیسرا فائدہ مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں دانتوں میں جو جبڑا ہے مسوڑا ہے وہ بھی بہت مضبوط ہوتا ہے ہڈی وڈی چبانے کی ضرورت ہو یا کسی چیز کو کٹنے کی دانت سے ضرورت ہو تو وہ بھی بڑی مضبوط ہوگی وہ جو ہے چیزیں وہ مسوڑے بڑے مضبوط ہوں گے انشاءاللہ آپ کے مسوڑے ٹوٹیں گے نہیں دانت ٹوٹیں گے نہیں اتنے مضبوط ہوں گے اس کی وجہ سے نمبر چار موہ صاف ہوتا ہے موہ سے بدبو وغیرہ کبھی دیکھیں یہ کوئی بات کرتا ہے تو موہ سے بو آنے لگتی ہے بدبو آنے لگتی ہے تو مسواق اگر ہم مسلسل کریں گے تو انشاءاللہ موہ سے بدبو ختم ہو جائے گی موہ صاف رہنے لگیں گے نمبر پانچ ملائکہ فرشتے مسواق کرنے سے خوش ہوتے ہیں بڑی خوشی ملتی ہے کہ دیکھو فلاہ آدمی مسواق کر رہا ہے واہ کیا بات ہے بڑی خوشی ہوتی ہے انہیں دیکھ کر نمبر چھے اللہ راضی ہوتا ہے نمبر ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کا ثواب ملتا ہے سنت پہ عمل بہت بڑی فضیلت ہے بہت ثواب ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سنت ہے اس پہ عمل کریں گے تو زندگی اور آخرت دونوں بنیں گی دنیا آخرت ہر کیونکہ ہم صرف دنیا نہیں دنیا بھی چاہتے ہیں آخرت بھی چاہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں صرف آخرت چاہیے دنیا کیا ہے نہیں دنیا کی بھی ضرورت پڑتی ہے قرآن میں بھی کہا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا دیکھئے دنیا میں بھی اچھائی کی دعا کی گئی اس لئے ہمیں دنیا بھی چاہیے اچھی آخرت ہماری سمرنی چاہیے اور نمبر آٹھ نماز کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے صحیح روایت صحیح حدیث سے ثابت ہے اگر ہم ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے ثواب ایک نماز کے ثواب لیکن اگر مسواق کرتے ہیں نماز سے پہلے ہم جو وضو کریں گے نماز سے پہلے اور اسی نیت سے ہم مسواق کرتے ہیں کہ ابھی نماز پڑھیں گے اور وضو میں ہم مسواق کر لیں گے سمجھئے کہ ہمارے نماز میں ستر گناہ زیادہ ہو جائے گا ثواب ہم کو رکھو نماز میں ایک نکی ملنے والی تھی لیکن اگر ہم مسواق کرتے ہیں وضو میں پھر نماز پڑھتے ہیں سمجھئے کہ وہ نماز ستر گناہ زیادہ ہے کتنی بڑی فضیلت ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے اور نمبر نو جسم کو تندرستی ملتی ہے آدمی بیماری سے چھٹکا نہ پاتا ہے بہت سی عطبہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں انہوں نے ان کی کتابوں کو اگر دیکھیں گے مسواق کرنے کے جو فائدہ انہوں نے گنوائے ہیں جسم میں کئی بیماریاں ایسی ہیں جو مسواق سے دور ہو جاتی ہیں اسی لئے آپ کا جسم تندرست رہے گا آپ بیماریوں سے دور رہیں گے بیماری آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکے گی اسی لئے آپ تندرست رہیں گے یہ نو فائدے جو بہت اہم ہیں اور میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا حضرت ابب آسرت اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین